موسیقی موسیقی سنسار کا کوئی نہ کوئی کارن ہوتا ہے اگر ہم رو رہے ہیں اور کوئی ہم سے پوچھے کیوں رو رہے ہو تو ہم کیا کارن بتاتے ہیں سنسار کا کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی ریزن کوئی نہ کوئی کارن بتاتے ہیں سنسار کا یہ سنسار موسیبتوں کا گھر ہے یہاں کی ایک موسیبت ختم ہوگی تو دوسری شروع ہو جائے گی یہ سنسار موسیبتوں کا گھر ہے یہاں کی موسیبت ختم ہوگی آئیں گی جائیں گی یہ مصیبتیں چلتی رہیں گے آتمک ہماری سمشہیں ختم ہونی چاہیے آتمک واتورن میں ہم رہنا چاہیے اس کے لئے ہمیں پریتن کرنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے آج پربو نے جو وچن مجھے دیا میں پویتر آتما کے ذریعے وہ وچن آپ لوگوں کے بیچ میں باتنے جا رہا ہوں سب سے پہلا درجہ فرسٹ پرائیورٹی کن چیزوں کو دینی چاہیے اور ہم وچن سے آج تین بات سیکھیں گے سب سے پہلی بات پڑھیں مطی رچی سو سمچار ادھیائے چھے بک آف میتھیو چیپٹر سکس ورس تھٹی تھری مطی رچی سو سمچار چھے تیتیس پیج نمبر ٹین مطی چھے کا تیتیس وچن اس لیے پہلے تم پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی کھوچ کرو تو یہ سب وستویں بھی تمہیں مل جائیں گی بولو ہالیلویا ایک جوردار تالی وچن کے لئے بجا دیں ابھی کوئی بھائیوں سے یہی وچن کو بول کر بتائیں پڑھنا نہیں ہے بائیبل سے اگر آپ کو بائی ہارڈ یاد ہے تو آپ بول دیں کسی کو معلوم ہے ہاں جی اچھا یہاں سے پڑھ لیں گے تو چالا کرو یہشو نے کہا سب سے پہلے پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی کھوچ کرو تو یہ سنسار کی وستویں تمہیں مل جائیں گے ہر انسان سنسار کی وستووں کے لئے بھاگ دوڑ کر رہا ہے سر کا پسینہ پہر کی ایڑی تک آ جاتا ہے پورا تر ہو جاتا ہے کس کو پانے کے لئے سنسار کو پانے کے لئے لیکن یہشو نے کیا کہا یہ سنسار کی چیزیں تمہیں یوں ہی مل جائیں گے اردو میں لکھا ہے کہ مفت میں مل جائیں گے تو مفت کی چیز کے لئے پسینہ بہانہ چیئے کیا ہاں جی مفت کے چیز کے لئے کبھی پسینہ نہیں بہانے چیئے کیونکہ یہ چیزیں تو مفت کی ہے فری کی ہے آپ جب ساؤت میں جاؤ اٹلی ڈوسا میدو بڑا اس کا آرڈر دیو تو دو چیزیں آپ کو فری میں آتی ہیں کیا چٹنی اور اس کا کوئی پیسہ نہیں ہے وہ بالڈی میں لے کر گھومتے ہی رہتے ہیں اگر آپ ساؤت میں کسی ہوتل میں جاؤ وہ بالڈی ہے کہ دیکھیں گے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی ڈالتے رہیں گے چٹنی ڈال کے جائیں گے سامبھر ڈال کے جائیں گے یہاں تو لکھا رہا تھا چٹنی کا پانچ روپیہ لیکن وہاں ایسا نہیں ہے وہاں دیکھیں گے یہ سوکا سوکا کھا رہا ہے وہ سوستے ہماری ہوتل کی بیجتی ہے تامبھر تب ڈال دیتے ہیں سامبھر اور چٹنی وہاں کیا ہے جو اور سے بلو کیا ہے تو ایک دن آپ جانا اور بولنا چٹنی اور سامبھر اگر فری ہے تو دو دو پلیٹ باندھ کے دے دو تو وہ دیں گے وہ کیا بولیں گے پہلے مین کورس کا آرڈر دے دو کچھ چیز کا آرڈر دو تو یہ چیزہ اس کے ساتھ میں فری ہے یہشو نے کہا یہ سنسار فری ہے ابھی آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جانے چاہیے کہ یہ سنسار فری ہے یہ مفت ہے مفت جب آدم کو جو پہلا انسان اس پرتوی پر پرمیشو نے بنایا اس انسان کو بناتے سمجھ جب بنا دیا تب پرمیشو نے اس کے لئے پہلے سے یہ سارا سنسار فری میں بنایا وہ کیا کھائے گا وہ کیا پیے گا وہ کہاں رہے گا یہ فری ہے آج ہر وقت اپنے آپ کو کامیاب کہہ رہا ہے کون کامیاب کہہ رہا ہے جس کے پاس یہ فری کی چیزیں اے میں کامیاب ہوں اے دیکھو میرے پاس دیکھو تب بلے یہ تو فری کی چیزیں میں چیز کہاں ہیں جب آپ اس دنیا سے اس انسار سے چھوڑ کر جم نیائی کی دن خدا کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے پربیشو میسی کے سامنے جب جس دن آپ کھڑے ہو گئے وہ کہے گا کہ تو نے پرتوی پر کیا کیا تب کہاں میرے پاس بنگلہ تھا میرے پاس گاڑی تھی میرے پاس سمپتی تھی دولت تھی یہ تا ہوتا اے فری کی چیز نہیں دیکھا فری والی نہیں پھر کونسی دیکھا ہوں جس کے لئے بائبل میں لکھا ہے آپ فری کی دیکھانے لگے یہ تو فری ہے کسی آپ کے گھر میں کوئی آگیا آپ اس کو پانی پر پانی دیتے ہو کیا لو پانی پیلو لو پانی پیلو پیو پانی پانی ارے یہ فری کی چیز دے رہا کچھ اچھا کچھ گھر میں بنا ہے وہ تو لاؤ آپ وہ فری پری کی دیتے جاؤ گے کیسے لوگ ہیں بولے فری پری کی چیز دے رہے بولا کچھ اچھا پکوان وغیرہ کچھ بنایا ہو تو وہ بھی تو لاؤ میں آج آپ کو ساپ اور اس پشٹ ریٹی سے جو کام ہمیں پہلے کرنے چاہیے وہ بتانے آیا ہوں اور میں اپنے آپ کو دھنے سمجھوں گا اگر میں آپ کو اچھی ریٹی سے آپ کو یہ بات سمجھانے پایا اس سے پہلے ایک سبہ ہوئی اس میں میں نے پرچار کیا تو بھائی نے پوچھا مجھ سے پاسٹر صاحب آپ پرچار کو کتنی سرلتہ سے سمجھا دیتے ہیں جبکہ یہ بہت کٹین بات ہے بولا آپ کیسے سمجھا دیتے ہیں بولا آپ جو اس کے بیچ میں جو چیزیں ڈالتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہانییاں سٹوری چھٹکلے اس سے بہت آسان ہو جاتا ہے یہ بات کہاں سے آئے آپ لکھے لاتے ہو کیا کرتے ہو میں نے اللہ یہ تو یہشو مسیح نے ہر بات کو سمجھانے کے لیے ایک درشتانت کہا کیا کہاں کوئی کہانی سمجھائی تو کہانی میں آدمی برابر سمجھ جاتا ہے میرے میری بیٹی اور میرا بیٹا پہلی جب چھوٹے تھی تو روز رات کو مجھے بولتے تھے پپا کہانی سناؤ کہانی سناؤ تو میں میرے بیٹے کو بولتا تھا ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی دو بچے تھے بہت بدماس اپنے ممی پاپا کی بلکل نہیں سنتے تو بولتے ہیں ہاں آپ ہمارے باہر میں بول رہے ہیں مطلب ابھی کہانی سٹارٹ نہیں کی ان کو معلوم پڑھ جائے گے کہ ہمارے لیے بول رہے ہیں تو یہشو مسیح کیا کرتے تھے درشتانت دیتے تھے گھٹناوں کو بتاتے تو وہ فریسی صدوکی ساسطری یہہودی لوگ سمجھ جاتے تھے یہ کس کے لیے بول رہا ہے اچھا کہانی گھٹناوں کو بتانی سے آپ کے اوپر کوئی آرپ نہیں لگے گا کیونکہ آپ نے تو کوئی کہانی بتائی ہے میں نے تیرا نام لیا پربیش مسیح نے کہا سب سے پہلے تم پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی کھوچ کرو تو یہ سنسار فری ہے مفت یہ سنسار فری ہے اب کیا کرنا جتنی اچھی ریٹی سے جتنی مہنت سے جتنی لگن سے جتنے پورے من سے پورے دل سے آپ اس کے راج کی کھوچ کرتے ہو پہلی فرسٹ پرائیریٹی پہلی پراتمکتہ اگر آپ اس کے راج اس کے دھرم کے لیے کرتے ہو صبح اٹھتے ہی منشہ کا وچار آپ کے دماغ میں آنے سے پہلے آنکھ میں انسان آنے سے پہلے موہ سے شبد کسی سے بات کرنے سے پہلے کان کسی کے آواز سننے سے پہلے دماغ میں وچار آنے سے پہلے آنکھ میں انسان آنے سے پہلے موہ میں کسی سے بات کرنے سے پہلے خدا کا وچار آنا چاہیے خدا سے بات کرنی چاہیے خدا کی سننی چاہیے بائبل میں ابھی ہم نے پڑھا پرمیشور کے کلام میں پرمیشور کے وچن میں سب سے پہلے تم پرمیشور کے راج اور اس کے کس نے کس سے کہا کتنے چیلے تھے بارہ چیلے یہشو نے بھیڑ کو دیکھا مطی پانچ ایک میں لگا یہشو نے بھیڑ کو دیکھا اور وہ پہاڑ پر چلے گئے پہاڑ پر چلے گئے اور جا کر بیٹھ گئے تب کون یہشو کے پاس آیا چیلے یہشو کے پاس آیا بھیڑ نہیں آئی صرف بارہ چیلے آ کر بیٹھ گئے تب یہشو نے کہا تم سب سے پہلے پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی بھیڑ نے سوچے یہ تو پہاڑ پر چلے گئے اب پہاڑ پر اتنی دیر میں ہم چڑھیں گے اتنی دیر میں اتریں گے ہم کبھی یہاں جانا ہے کام کرنا یہ کرنا ہو کرنا بھیڑ چلی گئی ملیشو اتنی دیر میں اتریں گے تب تک ہم آ جائیں گے کئی لوگ اپنے دماغ بہت چلاتے سبا کا ٹائم ہے سات بجے سات بجے نا ساڑھے سات تک تو گیت ہوئیں گے ان کا ایسا لگتا ہے کوئی پچر کے گیتگار یہ کہنا چاہیے سات سے ساڑھے سات تک عراض نہ ہوگی کیا ہوگی عراض نہ ہوگی اس میں عراض نہ کی جائے گی مجھے پرمیشور کی عراض نہ کرنی ہے پویتر گرانت بائبل میں پرمیشور کے کلام میں ہم پڑھ رہے ہیں پرمیشور کے وچن میں ایشو نے کہا سب سے پہلے پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی خوش کرو جب آپ آتمی چیزوں کی خوش کرتے ہو جب آتمی چیزوں کے لئے رکھی ہیں پتنی ساپ سپائی کر رہی تھی ساپ سپائی کر رہی تھی تو کوٹ کی جب میں ایک چھوٹی سی شراب کی بوتل لاؤ لیٹر سگریٹ کا پیکٹ یہ سب ملا جیسے ملا تو لڑکے کو بلائیا کیسے تو یہ بادماس ایسے کام کرتا ہے یہ شراب پیتا ہے سگریٹ پیتا ہے یہ بہت سنا باب بھی آگا بہت سنانے لگا لڑکا بلنے لگا سنو تو سہی سنو سہی سنو سہی بولا نہیں بولا نکل جا گھر سہی یہ تو ایسا کر دیا تو نے یہ کر دیا لڑکا سنو تو سہی یہ کوٹ میرا نہیں پپا کا ہے جو کچھ نکلا ہے پپا کا کوٹ ہے یہ میرا کوٹ نہیں ہے پویتر گرانت بائبل میں پرمیشور کے کلام میں ہم پڑ رہے ہیں کہ یش مسی نے اپنے ساگردوں کو جب وہ پہاڑ پر آئے تو ان کو کہا کہ اب یہ دنیا کے لوگ جو پہاڑ کے نیچے ہیں وہ کیا کیا کام کر رہے ہیں اور وہ جتنا بھی محنت کر رہے پڑھائی لکھائی کر رہے ہر کام کر دو لیکن تم سب سے پہلے پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی خوچ کر جب آپ صبح اٹھتے ہو نا تو سب سے پہلے بائبل آپ کے باجو میں ہونی چاہیے رات میں جب آپ پانی کی بوتل لے کر سوتے ہو تو بائبل کو پہلے ساتھ میں رکھا کر جیسے آنکھ کھلی صبح جیسے آنکھ کھلی آپ نے ترنت بائبل کو نکال کر بائبل پڑھنی چاہیے پرات نہ کر چاہیے گیت گانا چاہیے سب سے پہلے اس کے راج اور اس کے دھرم کی کوج کرو پہلا درجہ اگر آپ نے پرمیشور کو دیا اگر آپ نے پرمیشور کو آگے رکھا تو میری بہن و میرے بھائی و دعوی کے ساتھ میں کہتا ہوں پرمیشور کو آگے رکھو پرمیشور آپ کو کبھی دنیا میں پیچھے رہنے نہیں دے گا اگر آپ نے پرمیشور کو آگے رکھا تو وہ آپ کو کبھی کی کھوچ کرتے ہو تو پرمیشور کیا کرے گا پیبل یہ کہتی پرمیشور کا کلام کہتا ہے یہ کو معلوم تا کہ چیلوں کے من میں موسے تو نہیں بول رہے لیکن من میں تو آرہا ہوگا پھر روٹی کپڑا مکام آدمی من میں تو سوچتا ہے نا اوبدیس کرتے سمیں کوئی بھی اوبدیس دے رہا ہے تو سامنے آلا بیٹھا ہوا یہ من میں سوچتا اس کی کیا ہے یہ تو سنت آدمی ہے جھولا لیکی دور دور گمتا ہے ہمارے تو بچے ہمارے تو یہ ہے یہ ہے ایسا سوچتا ہے ایک مہاراج سورگ کے بارے میں بتا رہے تھے گاؤں کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مہاراج نے پوچھا کتنے لوگ سورگ جائیں گے سب نے ہاتھ اوپر کر دی ایک بہن نے ہاتھ اوپر نہیں کیا بہن پورے گاؤں کی لوگ سورگ جانا چاہتے تم نہیں جانا چاہتے بولے نہیں اگر یہ سب چلے گے تو یہ سورگ بن جائے گا یہ سب بہت لپڑے والے لوگ ہیں جنہوں رات جھگڑا کرتے اس کی کھیتی اس کا بکرہ اس کی مرگی اس کا آناج کھا گیا اس نے اس کا یہ دنوں رات جھگڑا کرتے یہ سب یہ سب چلے گے تو یہ گاؤں ہی سورگ بن جائے گا یہ لوگ جانے چاہیے یہ درکو آپ ایک ایسا جیون جیو کہ آپ کی ضرورت سب کو پڑ جائے اگر آپ بہو ہو تو جس دن آپ مائی کے جاتی بھلے دو دن کے لے جاؤ آپ کے ساس آپ کے سوسر جی ننت دیوران جیٹانی سب یاد کرنے چاہیے بھلا لو ان کو ابھی تو ایک ہی دن ہوا ہے دو دن کے لئے گئی ہے ہاں لیکن پورا گھر کا سسٹم کھراب ہو گیا بھلا لو ان کو بھلا لو بھلا ایسا ہونے چاہیے ایسا کمی محسوس پڑھنی چاہیے وہ نہیں ہے پہ 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 گرانت بائیبل میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یشو کو معلوم تا کہ چیلو کے اندر یہ چل رہا ہوگا چیلو کے اندر یہ چل رہا ہوگا کہ پھر روٹی کپڑا مکان یہ کہا سے آئے گا پڑھو اسی کے لئے کیوں چنٹا کرنا جنگلی سوصنوں پر دھیان کرو یہ نے کہا جب تم جنگل میں جاتے ہو تو جنگل کے پیڑ پودوں کو دیکھو جنگل کے پیڑ پودے ہیں وہ کیسے بڑھتے ہیں جنگل کے پیڑ پودے نہ پریش کہتا ہوں کہ سلیمان بھی سلیمان بھی اپنے سارے ویبھو میں سلیمان اپنے سارے ویبھو میں سلیمان ایسے کپڑے پہنتا تھا کہ شیبا کی رانی جب اس کو دیکھنے آئی تو اس نے اس کے نوکروں کے پہلے کپڑے دیکھے سسٹم سے سب ان کا آنا جانا اور بھون میں جانا اس کے محل کے سارے سسٹم کو دیکھا کیا سسٹم ہے سلیمان کے کپڑے پہنے کا طریقہ اس کے گھر کی سجاوٹ ہر چیز سسٹم سے رکھی پورے گھر میں جتنی دن سیوہ کی رانی رہے اس نے سسٹم دیکھا سلیمان بھی اپنے ویبھو میں تو بھی میں تم سے کہتا ہوں جو سلیمان نے پہنے اپنے سارے ویبھو میں ان میں سے کسی کے سمان وستر پہنے ہوئے نہ تھا یہ نے کہا کہ جنگل کے سوسنوں کو پیڑ پودوں کو دیکھو کتنا سندر وہ لگتے ہیں سلیمان سے کمپیر پرمو نے کیا کہ سلیمان جب اپنے ویبھو میں تھا اس کے کپڑ پر جڑے رہتے سونا چاندی لگے رہتے تھے سونے کے سیاسن پر بیٹا کرتا تھا یہ سب سلیمان سے جیادہ میں جنگل کے پیڑ پودوں کو خوبصورت بناتا ہوں ان کو کوئی محنت کرنے کی جورت نہیں اگر آپ کو ایسا لگتا کہ سنسار کا وہ ویکٹی سنسار کا یہ ویکٹی میرا پڑوسی اس کے پاس سب کچھ ہے میں مسیح ہونے کے بہوزود میں پربو کا ہونے کے بہوزود میرے پاس یہ سب چیزیں کیوں نہیں تب آپ دنیا میں کبھی دوبائی چلے جاؤ کبھی آسٹریلی چلے جاؤ کبھی لون نکال کبھی یہ کرو دنیا بھر کا پر اسرم کر لوں آپ کابل اور کامیاب نہیں بن سکتے آپ کی کامیابی ہماری کامیابی کیول پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی کھوچ کرنا ہے ہماری کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے یشو کو معلوم تا میں یہ بات کہہ رہا ہوں اب چیلو کے من میں کچھ بات آ رہی ہوگی تب یشو نے کہا کہ وستر کی چنت مت کرو کیونکہ سلیمان سے بھی سندر وستر پربو جنگلی پیڑ پودو کو پناتا ہے آگے پڑھو اس لیے جب پرمیشور میدان کی گھاس کو جب پرمیشور میدان کی گھاس جو آج ہے اور کل بھاڑ میں جھوکی جائے گی ایسا وستر پہناتا ہے تو یہ علپ وشواسیوں تم کو ان سے بڑھ کر کیوں نہ پہنائے گا پرمیشور پربیش مصری نے اپنے ساگینت کو سمجھا یا کہ وستر کی چنت مت کرنا اچھے سے اچھا وستر سندر سندر وستر پربو آپ کو دے گا لیکن یہ بھی سمجھا ہے وستر سے بڑھ کر کیا ہے ہماری یہ سریر ہے سریر سے بڑھ کر کیا ہے آتما ہے اب دس کے نوٹ سے بڑھا نوٹ کون سا ہے بیس بیس کے سے پچاس پچاس سے تو ایک سے بڑھ کر ایک ہے نوٹ اگر ہمارے پاس دس کار ہم یہ سوت ہے اس کے مقابل کچھ نہیں تو ہمارے مر کتا ہے رب نے ہر ایک بڑی چیز کے بارے میں سکھ آیا اس لئے تم چنت کر کے یہ نہ کہنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پی گے کیا پی گے یا کیا پہنے گے کیا پہنے گے کیونکہ ان جاتی ہاں ان سب وسطوں کی خوج میں رہتے ہیں آپ لگ جاتی ہو فرمیشور کے بچے بیٹی بیٹی ہو اب آپ سب کی چیز کی خوج میں مت رہو کیا کھائیں گے کہا رہیں گے کیا خوج میں انے جاتی کے لوگ رہتے ہیں میں صبح اٹھ ایک ہی بولتا ہوں پربو میں ان جاتی نہیں میں تیرا بیٹا ہوں پربو میں تیرا بیٹا میں ان جاتی نہیں کہ میں صبح سب کچھ جانتا آمین لاؤ کھانا لاؤ ایسی پراتنہ ایسا جیون کسی کام کر نہیں یہ سب کی خوج کون کرتا ہے ان جاتی اس کے آگے پڑو پر تمہارا سورگ پیتا تمہارے پاس باپ ہے تم اناتر نہیں ہوں ان کے پاس باپ نہیں انہیں معلوم نہیں کہ میرا باپ میرا باپ ہے اس بچے کو پوچھو بیٹا کون سی سکول میں پڑتے ہو میں اس سکول میں پڑتا ہوں سنائے تین چار ہزار ہے پھر کان سے بھرے گا باپ ہے نا بیٹا یہ سائیکل کسی کیلی بولی کسی باپ ہے جب بھی آپ کوئی مہنگی چیچ کے بارے باپ ہے ان کے پاس باپ ہے یہ شنے کہا کہ تمہارا سورگی پتا ہاں تمہارا سورگی پتا جانتا ہے تمہارا سورگی پتا جانتا ہے کہ تمہیں ان سر وستووں کی اوشکتہ ہے بولو حالیلوی پرمیشور کو معلوم ہے وہ ہمارا پتا ہے جب بھی آپ سے کوئی بولے کہ تمہارا پاس گھر نہیں چھنٹا نہیں ہوتی تو آپ کو کیا بولنا چاہیے ہمارے پاس پتا ہے ہمارے باپ ہے نا بیٹی اتنی بڑی سادی کے لئے پیسہ باپ ہے نا میں تو سنا تم ویدوا آرے ہمارے سورگی پتا ہے وہ ہمارے لئے انتظام کرتا ہے ایک عورت اتنی بڑی پرچی لے کر لسٹ پوری لے کر اپنے پتی کی قبر پہ 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 گئے سنو لڑکی کا ایڈمیشن کرانا انجینیرنگ کالیج میں دھائی لاکھ روپے چاہیے لڑکی کا بھی ایڈمیشن کرانا ہے ڈیل لاکھ روپے چاہیے گھر مکان گیرا جا ریپیر کرنا ہے ساڑھے تین لاکھ روپے چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے سے پڑتی جا رہی قبر پر پھر اندر سے آواز آئے اری بھاگیوان میں مرا ہوں دوبائی کمانے نہیں گیا ہوں کم سے آپ تو سانتی سے لیٹ نہیں تو ایسے پہنے جیسے اب بھی لائے گا یہ انسان مانگ ایسی کرتا لیکن وہ آتمی کام نہیں کرتا اب کسی کو پوچھو ابھی جا کر دو نمبر سے یہ سامان لکھ آوگے یا دس مند اور وچن سنوگے ابھی دو نمبر سے وہ لے آتا ہوں لیکن بچن نہیں سنے گا پراتنا میں نہیں بیٹے گا آت میں کام نہیں کرے گا یہ شنے کہا سب سے پہلے پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی خوش کرو تو یہ سنسار کی چیزیں مفت مل جائیں یہ فری ہے اور کوئی بولے دیکھو ہمارا سوپا کیسا ہے یہ ایسی دیکھو یہ بھنگلہ دیکھو یہ کار دیکھو یہ فری دو دوست پہت دنوں بعد ملے اور ایک کہنے لگا وہ دیکھ جمین اس طرف یہ ساری جمین میں نے خرید دی وہ آگے دیکھ وہ ملا کیا ہے وہ سارے مکان جو بنائے وہ میرے ادھر دیکھ یہ فیکٹری یہ بھجو دیکھ پیچھے دیکھ سب بھجو دکھایا وہ میرا ہے یہ میں نہ کھریدنے کا بھی چالو ہے پلان تو وہ دوسرا دوست ملے اب اوپر دیکھ اوپر دیکھ اوپر کیا اوپر تو کچھ نہیں میرا سب میرا تم زمین کے ہو ہم آسمان کے ہم اڑنے کے لئے جن میں بھل حالیلویہ بائبل یہ کہتی پرمیشور کا کلام پرمیشور کا وچن کہتا یہ سب سے پہلا کام پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی کھوچ کرو جب آپ پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی کھوچ کر رہے ہو تو آپ کبھی بھی اس دنیا میں اس انسار میں پیچھ نہیں رہ سکتے آپ کے پاس وہ آنند وہ خوشی وہ تسلی رہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں رہے ایک آدمی دور تا ہوا ایک محل میں گز گیا اور جا کر راجہ کے پلنگ پہ سو گیا راجہ ملنگ گئے کون ہے تو یاتری یاتری تو کیا میرے پلنگ پہ سوئے گا یہ دھرم سالہ ہے نا گصہ ہی اتنا بڑا سندر محل کو دھرم سالہ بول رہا ہے تجھے کہاں سے دھرم سالہ دکھائی دیرہی رہے مجھے تو دھرم سالہ لگ رہا ہے پاگل ہے یہ میں بادشا ہوں یہ میرا محل ہے یہ فوٹو کس کا ہے یہ میرے پر دادا کا ہے بول اچھا وہ پہلے یہاں رہتے تھے بول اچھا آپ کہاں گئے مر گئے اور یہ کون ہے یہ میرے دادا ہیں وہ پہلے یہاں رہتے تھے اسی محل میں بول آپ کہاں گئے مر گئے چلے گئے اور یہ میرے پیتا جی کا فوٹو ہے وہ یہاں رہتے تھے اب چلے گئے تو یہ دیکھا میں بولا تھا یہ دھرم سالہ میں لوگ آتے ہیں رکھتے ہیں اور چلے یہ تم نے خود فوٹو لگا کے رکھ یہ آئے رکھے چلے گئے یہ آئے رکھے چلے یہ آئے رکھے اور گھر نہیں یہاں تو آنا ہے اور چلے ٹرین میں جب ہم چڑھتے ہیں اور جب اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو کیسے پھل پھوٹ کے بیٹھتے ہیں نا ایسے لگتا ہے کہ پرابو مجھے دو سو پیلو کا بنا دے میں میری سیٹ پہ پورا آجاؤ جرہ بھی سیٹ ہی ہمارا ڈیسٹینیشن آنے والا ہم ہماری منجل آنے والی اپنا سامان بٹور سرو کر دیتے چلا کوئی بلے سیٹ یہ تو آپ کی سیٹ بیٹھ 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 سیٹ نہیں جانا میری وہ آگیا ہاں تو چلے جانا پھر بیٹھ 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 پھر اسے محبت پیار اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں سیٹ کی طرف جس پر پھل پوٹ کے سو رہتے پھر اس کی طرف دیکھتے نہیں یہ سنسار مفت کی چیز ہے اور جو مفت کی چیز ہے اس سے دل نہیں لگانا چاہیے سب سے پہلے پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی کوچ کرنا چاہے تم پھرمیشور کے راج اس کے دھرم کی کوچ کرو تو یہ سنسار تمہیں یوں ہی مل جائے گا یہ مفت کی چیز ہے اور اس سے مفت کی چیز پر دل نہیں لگانا چاہیے یہ فری میں ملی تھی ان پر زیادہ دھیان نہیں لگانا چاہیے جو اقبار صبح پانچ روپے کا ایک آتا ہے جو نیوز پیپر صبح پانچ روپے کہاتا ہے وہی اقبار شام کو پانچ روپے کلو ملتا ہے ایک وقت تھا ایک قیمت تھی اس کی ختم ایسے میرہ ایک وقت تھی ایک قیمت ادھانیل پاتر جان ہے پرچار کر رہا ایک دن بوڑا ہو جائے کوئی نہیں پوچھے کہ ہم کو کہوال پرمیشور کی جرورت پڑے پویتر گرنٹ بائبل میں پرمیشور کے کلام میں پرابو نے سب سے پہلا درجہ پہلا کام ہمیں کیا دیا کہ اس کی راج اور دھرم کی خوض یہ پہلا ہمارا کام دوسرا کام پڑھو مطی رچی سو سمچار ادھیائے پانچ اور پڑھو پیج نمبر سیون مطی پانچ کا تیئیس اور چوبیس اس لیے یدی تو اپنی بہیٹ ویدی پر لائے اور وہاں تو سمرن کرے کی تیرے بھائی کے من میں تیرے لیے کچھ ویروض ہے تو اپنی بہیٹ وہیں ویدی کے سامنے چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے میل ملاب کر اور تب جا کر اپنی بھینٹ چڑھا پرمیش مسیح نے ایسا کہا کہ جب تو کوئی ارپن کوئی گفٹ کوئی بھیٹ لے کر پرمیش اور کے بھون میں جائے اور تجھے یاد آئے کہ تیرے بھائی کے من میں تیرے ویروض کچھ ہے تو جو ارپن تم پربو کے لئے لائے ہو بھیٹ جو وہیں چھوڑ دو ویدی کے پاس چھوڑ دو اور پہلے پہلے جو سے بھائی اپنے بھائی سے میل کر پہلا کام اب ایک دھیان سے سنو یہ ریلیشن مینٹن کرنا سیکھنا چاہئے پہلا کام جو ہے نا وہ اپنے ریشت ٹھیک کرو اگر کوئی بھی دیکھ کر اگر ایسا مو پھیر لیتا یا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ صحیح ریلیشن نہیں رکھا ہے کئی بار ہم نے ہمارے ریشتے خراب کر دیئے بہت سارے ریشتے ہم نے توڑ دیئے خراب کر دیئے گھمن کے کارن کوئی نہ کوئی ایسا بات اور ہم نے پیدا کر دیا کہ ہمیں اس کی جرورت نہیں یاد رکھو میں چھوٹا ساتھا تو اسکول میں ایک کتاب میں کہانی پڑی ایک چوہ اچھل کود کرتا ہوا سیر کے اوپر جا پہنچا اور سیر کے اوپر ناچ نہیں لگا سیر کی نین کل گئے سیر نے پکل لیا تیری اوقاد یہ کہ تو سیر جنگل کے راجہ کے اوپر کود رہا ہے تیری کیا اوقاد ہے اب ہی تجھے مسل دوں گا چوہ بولنے لگا کہ معاف کر دو مجھے معلوم نہیں تھا اچھل کود وڈ یوز نہیں کر ناچ تُو میری مدد کر گا اس نے بولا سر مدد کروں گا تو کروں گا بولا یہ پھر بولا تُو کیا میری مدد کر سکتا چوہا ایسا کر کے چھوڑ رہا ہوں لیکن تُو میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو یہاں شیر ہوں سارے جنگلوں کا میں بادشا ہوں سارے جانور کا میں لیڈر ہوں اور مجھے بلتا کہ تُو میری مدد کرے گا اس نے بولا سر مدد ہے نا کوئی بھی کبھی بھی کر سکتا کبھی یہ مجھ سوچ نا بولا یہ نہیں کر سکتا ہر آدمی کام آئے بھاگ جائے دوسرے وہاں سے جا رہا تھا سیر نے دیکھا رہے بھائی چوہ نے بولا جرویت پڑ گئی چوہ گیا اور پورے جال کو اس نے کتر دیا اور سیر اس سے بھارا گیا تب سیر کو معلوم پڑا کہ کبھی بھی کوئی بھی جس کو ہم تُچھ جانتے نکمہ جانتے بیکار جانتے useless لے سیئے کائی کو دنیا میں پیدا ہوا یہ تیرا میرا رشتہ کیا ہے تو کیوں میرے جیون میں آیا کئی بار ہم نے کتنوں کو ایسا بول چکے ہیں لیکن وہ رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں یاد رکو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کو پرمیشو نے بیکار بنایا آپ اگر کسی نردھن کا کسی غریب کا مزا اڑاتے تو آپ اس کے کرتا کا اڑاتے ہو کیونکہ اس کو خدا نے بنایا ہے اس کو بنانے والا پرمیشو ہے تو آپ اس کو غلط بتا رہے ہو اگر یہ بوتل میں نے بنائی ہے اور آپ اس بوتل کو تجھ بول رہے تو آپ غدل کو نہیں بول رہے ہو بنانے والے مجھے بول رہے ریلیشن مینٹین کرنا سیکھنے پہلا کام اپنا کسی سے بھی غلط جو بھی ریسطہ ٹوٹ چکا اس کو ٹھیک کرنا چاہیے ویدی کے پاس جب تُو جائے اراد نہ کرنے کے لیے بھیر چڑھانے تیرے سے میرا کوئی سمبند نہیں تُو میرے جیون کے لیے کوئی مہینے نہیں رکھتا تُو چلا گئے نا تو میرا کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے ایسے ورڈ ہم بولتے ہیں کتنوں کو ہم اتنا ناراج کر دیتے بھائی 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 سمچار سترہ دھیائت تین اور چار پڑ سچیت رہو یدی تیرا بھائی اپراد کرے تو اسے سمجھا اور یدی پشتائے تو اسے شما کر یدی دن بر میں وہ سات بار تیرا اپراد کرے کتنی بار اپراد کرے سات بار اگر دن میں اپراد کرے اور سات بار تیرے پاس پھر آ کر کہے میں پشتاتا ہوں تو اسے شما کر کتنے بار سات بار اور ہمارے پاس کوئی سات بار آیا تو ہم اس کو جان کھا جائیں گے ایک بار بھی ہم کسی کو ماف نہیں کرتے یہ شنی نے دن میں سات بار ماف کرنا اب پترس یہ بات کو سن رہا تھا پترس نے سات بار کی پریکٹیس کر لی سنا پریکٹیس کر لی سات بار ماف کرنے چاہیے اور وہ یہشو کے پاس آیا اور سوال کرنی لگا اگر کوئی گلتی کرے تو کتنے بار شما کرنا چاہیے یہ تیاری کر کیا یہ سات بار تو میں دیکھو سات بار کر اب یہ پہلی سی جان گئی پڑو متی اٹھرہ دیا اکیس اور باویس پد متی رچی سوش مچار اٹھرہ دیا اکیس اور باویس پد پیج نمبر تھٹی متی اٹھرہ کا اکیس اور بایس تب پترس نے پاس آ کر اس سے کہا ہی پربو یدی میرا بھائی اپرات کرتا رہی تو میں کتنی بار اسے شما کروں پترس کو معلوم سات بار کرنی چاہیے کیا سات بار تک یہ اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کی سات بار سات بار تک ورن سات بار کے ستر گھنے تک سات کو ستر سے گھنہ کرو تو چار سو نب بار آتا ہے تو ایک دن میں اپنے بھائی کو کتنے بار ماف کرنا چاہیے ایک دن میں چار سو نب بار اور جتنی جندگی آپ کے سات میں رہے ہمارے لئے بولا بولا وہ میں وہ نہیں بن سکتا ہو میں جتنا بن سکتا بز میں دو ہی بار ماف کروں گا تو میں نے آپ اپنی لئے نئی بائیبل بن آلو کانون سویدان ایک کتاب ہے نا سویدان ایک ہے سویدان ایک کانون کی کتاب ایک ہر ایک کے لئے الگ الگ نہیں ہے میں اس کو نہیں مان سکتا میرے لئے کوئی اور سویدان بھلا دو ایسا تو ہو نہیں سکتا پابیتر کرنٹ بائیبل میں پرمیشور کے کلام میں relation maintain کرنا سکھنا چاہیے کیونکہ جس بھائی کو ہم دیکھ رہے ہیں اگر اسے محبت نہیں کرتے تو جس پرمیشور کو دیکھ اگر آپ کے نکون بڑھتے ہیں تو آپ نکون کٹو انگلی مت کٹو اگر آپ کے نکون بڑھ رہے ہیں تو نکون کٹو لیکن انگلی کو مت کٹو پابیتر گرنٹ بائیبل میں پرمیشور کے کلام میں پرمیشور کے وچن میں ہم پڑ رہے ہیں یشو نے کہا سب سے پہلے اپنے بھائی سے جا کر میل ملاب کر جیون میں کئی دکھ ایسے ہیں کئی بیماری ایسی ہیں کئی سمجھے ایسی ہیں جو آپ کے بار بار دعا کرنے پر بھی نہیں گئی بڑے بڑے ابھی شکتوں نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھ دعا کی آپ نے خود اپواز کی لیکن آپ کے جیون میں وہ چھوٹ کارن نہیں ملا اس کا ایک کارن یہ ہے کیونکہ آپ نے کسی کے ساتھ ریلیشن مینٹن نہیں کیا آپ نے کسی کے دل کو صاف نہیں کیا کہ بھائی آپ کے من میں یہ ہے میں آپ تو وہ convention وغیرہ ہوتا تھا بڑا crusade وغیرہ ہوتا تھا اس کے لئے 25% بہت دھنوان تھی وہ پیسہ دیتی تھی کچھ دان دیتی تھی اور بڑی میٹنگ ہوتی تھی تو جو بھی سپیکر آتا تھا سال میں دو تین convention ہوتے تھے تو اس کے گھر پر جرور آتے تو اس کے بنگلی پر آتے تھے یہ بہن کو پیرلیس تھا پیرلیس تھا اس کو لکوا تا پورا یہاں سے نیچے تک یہ بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی وہ سیوک لوگ آتی تھے اس کے سر پہ رکھ دعا کرتے اس کے باجو میں ایک ڈائری تھی اس کا نام لکھ لیتی تھی بولی آپ کا نام بولا آپ کا 100 نمبر ہو گیا بولی کیا لکھتی ہو بولی اب تک میرے لیے بھارت کے یا ویدیس کے اتنے فیمس لوگ نے دعائیں کی کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی میں نے اس میں آپ کا بھی نام لکھ دیا اس سیوک کو بڑا گلٹی یہاں کرو یہ پاسٹر گئے اور رو رو کر پرات نا کی پرابو اس بہن نے کہا سو سیوک لوگوں نے میرے لیے دعا کی میں ٹھیک نہیں ہوئی یہ پرابو سو سیوک کی نہیں لیکن آپ کی بیجت دی ہے یہ بہن ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی پرابو نے کہ ہاں کہ بھائی ہے پرابو پیچھے کچھ پرابلم ہے اس نے اس کو اتنا بیجت کیا اور اس کو نکال دیا وہ روتا ہے جب پرابو برابر کی حصے میں بٹنی چاہی جانتے ہم لوگ چار بھائی ہیں اور ایک بہن ہے جب پرابو پیسہ ہوا تو میری بہن کو کچھ نہیں دیا میں پاسٹر ہوں مجھے بلائے گا کہ کچھ کر تو میرے حصے میں جو پرابٹی آئی تھی میری بہن کو میں دے دی اور جو میرے پاس پیسہ تھا میں اس کو گھر بنا کے دی آج میں کرائی پر رہتا ہوں لیکن میری بہن کو میری پر بنا کر جیوان میں نے ٹھیک سے کرایا یہ بہن نے ریلیشن ٹھیک نہیں رکھا بھائی کے ساتھ میں ایسا کیا تو پرابو نے کہ اس لئے اس کو چنگ نہیں ملتی یاد رکو کئی بیماریاں سے پرابو آپ کو چھٹکارہ دینا چاہت آپ کے کئی کام رکے ہوئے اگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس کا ایک کارن یہ ہے کہ آپ نے ریلیشن مینٹن نہیں کیا آپ نے اس کو شما نہیں کیا ہیشو نے کہا بھیٹ کو ویدی کو وہی رہنے دے ارپن کو وہی رہنے دے اور تو اپنے بھائی سے جا کر پہلے مل کر بعد میں آراد نہ کر ہم آراد نہ کر پہلے اپواز کر سنگتی کر لیکن جیون ویسا بنا ہوا ہے اس کا ایک کارن ہے کیونکہ ہم پرمیشور سے پریم کر لیکن پرمیشور کے بچوں سے پریم نہیں کر ایک بار یشو مسیح بڑے گیانیوں سے بات کر رہے تھے بڑے گیانوان لوگ یشو اگیا کون سی جس کو مانا جائے تبیشو نے کہا تو اپنے پرمیشور سے سارے پدھی سارے من سارے پران اور ساری سکتی سے پریم کر اور دوسرا اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم کر جانتے دو آگیا ہیں بائبل کی سب سے پرمک دو آگیا ایک پرمیشور سے پیار کرو اور ایک پرمیشور کے بنائے ہوئے انسان سے پیار کرو کوئی بھی انسان ہے آپ کو اس سے پیار کرنا چاہیے ریلیشن مینٹین کرنا سیکھنا چاہیے یاد رکھنا چاہیے جب بھی آپ دعا میں بیٹھتے ہو نہ کہا کرو کہ پرابو مجھے معاف کرنے کا حردہ سر پر کانٹے چھیت دی کوڑوں سے بدن چھلنی کر دیا لات گھوسے مارے زمین اور اسمان کے بیچ میں اسے کروز پر ٹنگا دیا جانتے ہو ییشو مسیح کروز پر پورا لہو بہ رہا ہے بدن درد کر رہا ہے جب کوئی جکمی جانور ہو جاتا ہے تو وہ دگری طاقت میں حملہ کرتا لیکن ییشو نے جکمی سریر میں سب سے پہلا شبد کہ اعباب پی نے ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ ییشو مسیح ان کے لیے دعا کر رہا ہے اور ییشو مسیح نے کہا یہ نہیں جانتے ملکہ ان کا پکش لے رہا ہے کبھی کبھی تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں میں نے تجھے ماف کر دیا لیکن پربو تجھے ماف نہیں کرے گا ہم یہ کہہ دیتے ہیں میں نے ماف کر دیا لیکن پربو تجھے ماف نہیں وہ ضرور تجھے مارے گا وہ ضرور تیرا بدلہ لے گا ییشو مسیح نے ایسا نہیں کہا اس نے پتا سے کہا ان کو ماف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر دے جبکہ وہ پوری تریسے سرین میں جہم سے بھر ہوئے تھے چلنی چلنی بدن لوگوں نے کر دیا تھا وہ کروس لے کر کئی کلومیٹر تک چلے اور اس مجھے میں وہ تین بار جمین پر گر بھی گئے میری بہن و میرے بھائیو پھر بھی یشو نے باپ ماف کر دے اے میری پتا ان کو ماف کر ریلیشن مینٹن کرنا سیکھو پہلا پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی خوچ کرو دوسرا منوش سے ریلیشن ٹھیک کرو تیسرا راکھری میں جلدی سے پڑھا کر ختم کرنا چاہتا پڑھو مٹی تیویس ادھیا پچیس اور چھبیس پد پیج نمبر 39 مٹی تیویس کا پچیس اور چھبیس ہی کپٹی شاستریوں اور فریسیوں تم پر ہائے تم پر ہائے تم کٹورے اور تھالی کو اوپر اوپر سے تو مانشتے ہو تم کٹورے کو اور تھالی کو کہا مانشتے ہو اوپر 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 سے ہم لوگ کتنے اچھے لگتے ہیں اوپر سے کتنے سندر دیکھتے ہیں تورنت آئینے کے سامنے جا کر اپنے اوپری بھاگ کو ابھی بدوار کے دن میں پنجاب کے لیے پرچار کر رہا تھا تو میں یوٹیوب پر ایک ویڈیو ڈالی ابھی اصلی اور نقلی آپ یوٹیوب پر سرچ کرنا ابھی گھر جانے کے بعد میں یوٹیوب پر سرچ کرنا چینل کو سبکرائب کر لیے تاکہ میں کاریباً سو ویڈیو ڈالی ہیں الگ الگ وشے کو لے کر تو اپ اوپر صبح ان کو سنا کرو اچن کو سنا کرو انیل پاتری ایسا ٹائپ کرو گے تو یوٹیوب پر میرا چینل ہے وہاں پر میں نے بہت ساری ویڈیو ڈالی تو اصلی کون ہے نقلی کون ہے یہ باہر کا جو سریر ہے یہ نقلی ہے یہ تو گلتا ہے ٹوٹتا ہے پات ہے یہ نقلی ہے لیکن اصلی جو ہے وہ دن پرت دن نیا ہوتا ہے وہ تو نیا ہو رہا ہے پربیش مسئلی نے ایسا کہا کہ تم برطن کو کیسے ساف کرتے ہو اوپر اوپر سے ساف کرتے ہو ہر انسان اپنے آپ کو اوپر اوپر سے ساف کرتا ہے بال بنا لے گا اچھے کپڑے اپڑے بنا لے لیکن دل اپنا گندہ رکھتا ہے جو پرمیش سی سمبند رکھتا ہے بائبل میں دس کمانمنٹ سے دس آگیا ہے اس میں سے دس کمانمنٹ میں سے چار کمانمنٹ جو ہے وہ پرمیش سی سمبند رکھ ہے وہ سکھاتے ہیں اور نیچے جو چھے آگیا ہیں وہ منش کے ساتھ میں رہنے چاہے وہ سکھاتے چھے آگیا پرمیش نے ہم کو منش کے ساتھ میں رہنے کے لئے دی ہیں چار آگیا پرمیش کے ساتھ میں رہنے کے لئے دی ہیں مطلب منش کے ساتھ میں اپنا سمنٹی کرنا چاہیے آج رات جب بھی آپ دعا کے لئے اپنے گھر میں جاؤ پرات نگ آپ کو یاد آئے کہ میرے اس بھائی سے جگڑا ہے میرا اس بہن سے جگڑا میرے اس کو یہ بول دیا میں نے اس کو یہ بول دیا ان کو فون کر بول دان چاہیے میں اپنی دل سے معافی مانگ رہا ہوں آپ مجھے معاف کرتے کہ نہیں کرتے میں نہیں جانتا لیکن میں آپ سے معافی مانگ رہا ہوں گلتی کسی کی بھی میں نہیں جانتا اور نہ ہی مجھے سپسٹی کرن کو دی نہ ہم راج نیتا لوگ نہیں جو ہارنے کے بعد سپسٹی کرن دے ایک پارٹی کو پوچھا کہ آپ کیوں ہار گئے تو باج میں ایک آدمی کڑا کیونکہ وہ جیت گئے اس لئے یہ ہار گئے اس میں زیادہ وہ کرنے کی دیورت کیا ہم کھوجبین کرتے گلتی کس کی تی شروع کان سے ہو یہ کان سے ہوا وہ کان سے ہوا اپنی طرف سے سب سے پہلے سوری بولنا چاہی ماف کر دو مجھے بل بائی بل یہ کہتی پرمیشور کا کلام کہتا یشو نے کہ سب سے پہل انسان کیا کرتا باہر سے ساپ کرتا یشو نے کہ تم اندھے ہو تم باہر باہر ساپ کر رہے ہو آگے پڑھیں گے پرانت ہوئے بیتر اندھیر اور اسیم سے بھرے ہوئے ہیں اندر گندگی ہے باہر باہر ساپ کیے جا روز ساپ کرتے ہو کتنے سالوں سے تم سابون جو اوکے سابون سے نہ آئے کمل سا کھل جائے اوکے نہ آنے کا بڑا ساب باہر کمل سے کھل گئے لیکس فلمی ستاروں کا سوندھر یہ سابون فلمی ستار کوئی نہیں بنا فیر این لولی پانچ روپے میں گورا بنائے مجھے پورا میں ڈرم مجھے گورا بنا پانچ روپے میں پورا ڈرم کری دوں کمپنی کو میں چیلنج کرتا ہوں پورا ڈرم میں مجھے گورا کر دو ساب باہر سے انسان اپنے آپ کو روچ کچھ کرنے پر لگا ہوا ہے تُم اندھے لوگ بل برتن کو باہر سے ساف کرتے اندر کو بیتر سے مانج بائبل کہتی ہے پہلے بیتر سے پہلے پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی کھوچ کر پہلے اپنے بھائی سے اندر سفائی کر پہلے پرمیشور کے راج اور دھرم کی کھوچ کر نا پہلے اپنا ریلیشن منوش کے ساتھ میں ٹی کر نا پہلے اندر کی سفائی ہم سبح اٹھتے گھر کی سفائی سبح اٹھتے باہر کی سفائی دات مل رہے پھر کپڑوں کی سفائی پھر برتنوں کی سفائی ساری سفائی ہو گئی پرمیشور دیکھتا ارے اندر کی کر اندر کی کر نہ رک جائے گا اندر کی کر نہ رک جائے کر وہ آواز سنتے نہیں دیکھا میرا بنگلا کی دیکھ میرا گھر کی دیکھ کی دیکھ رہا ہوں پھر بھول تک اندر کی کر اندر کی سب بیکار اندر کی کر وہ اندر کی ہم کرتے ہی نہیں اندر کی سبائی پہلے ہونی چاہیے ایک عورت اپنے بچے کو لے ٹرین میں چڑی بچہ بہت رو رہا ہے کسی نے بہن جی آپ ونڈو سیٹ کی طرف چلی جاؤ وہاں ہوا آئی گی پھر بھائی بہن جی بہن بچہ تو چھپی نہیں رہا بہت 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 بچہ رو رہا ہے پھر ایک بھائی ونڈو سیٹ سے اٹھا بھائی بہت بچہ چھپ ہو جائے پھر بچہ رو رہا ہے پھر بھائی بچہ تو آپ کا ہے بہت 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 میک بہت کرنا چالو کیا فانڈیشن یہ وہ لبیس ٹھیک دار دار بعد میں بھولا بچے کو لاؤ بچے کو لیا تو بچہ چھپ بہت بہت جی کیا ہے اب بچہ چھپ کیوں گیا بولی کیا ہے نا اس بچے نے کبھی بینا میک اپ کے مجھے دیکھا نہیں آج کیا ہو گیا میں میک اپ گھر سے نکلی لیکن یہ پسینے سے میک اتر گیا اب بچہ میری طرف دیکھتا بچہ بار بار رہ 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 اب میری سمجھ ہے میک بینا بولا یہ بچہ رہ تا پھر میں نے میک اپ چھپ ہو گئے نا میٹا میری ماں میری ماں دو مکی گھوم رہی تھی ایک دوست نے بولا اس میں سے میل اور فیمیل کون سی ہے اس میں سے میل اور فیمیل اس میں سے اس تری اور پروس کون ہیں دوست ایک دیکھ جو بار بار آئینی کے طرف جاری وہ فیمیل ہے وہ اس تری ہے اور جو بار بار سیکریٹ کے پیکٹ پہ جا کے بیٹھتا نا وہ پروس ہے آج کا انسان اپنے باہر کو ساف کرنے میں لگا ہوا ہے باہر سفائی باہر سفائی میں کیسا دیکھ رہا ہوں میں کیسا دیکھ رہا ہوں بائیبل کہتے ہیں سب سے ادھیک اپنے من کی رکشہ کر کیونکہ جیون کا مل سروتر وہ ہی ہے آپ کے من من کو ساف کرو یہ دھنے مطی پانچ جو من کے سدھ ہیں کیونکہ وہ خدا کرو جتنا آپ من کو شد کرنے میں ٹائم لگاتے روز دعا کیا کرو یہ نے کہ جب تو پرات نہ کرے تو کوٹھری میں جا دوار بن کر کیونکہ آپ من کو ساف کر کوئی دیکھ نہیں لی میرے من میں کیا گندگی ہے اور پربو سے بولو پربو میرا من بہت گندہ ہے آج میرے من میں ایسے ایسے گندگی آگئی جیسے آپ سرب کا استعمال کرتے ہو رین ساپ کا استعمال کرتے ہو ویسے آپ ییشو کے لہو کا استعمال کر گو عبرانی تیرا نو میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا لہو تمہارے مرہ ہوئے کاموں سے بھی تمہیں چھٹکارہ دے گا اس کا لہو تمہارے من کو شد کرے گا اس لئے میری بہن میرے بھائیو پرمیشور کے کلام میں ہم 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 اندر کا جو انسان ہے وہ بلکل گندہ پڑھا ہاں وہ ایک ایسا رہتا ہے اس میں سب گندگی رہت ہر ایک سندر سہر میں ایک ایسا سہر بھی ہوتا ہے کہ جہاں آپ جان سکتے میں جب بھی میری آگرہ میں میٹنگ ہوتی تاج مہل دکھائیں گے میں تھک چک دیکھ دیکھ ہم دکھانے آپ کو آرڈر چلو پھر ملے جاتے وہ دے تاج مہل میں تو بیٹھا رہتا گھومتی رہے میں تو بہت بار گھوم یہ تاج مہل اس کو اتنا بنایا ایسا کیا وہ کیا ایک بار وہاں پر ایک ایسے علاقے میں وہ مجھے لے کے گئے پریئر کے لیے تنا گندہ وہ پر یہ پورا گھر ساب بھی کر دیں اور جہاں بہت اچھا کپڑا پڑا ہے تو سمجھ جانا اس کے نیچے کچھ گندگی ہے اچھا سندر کپڑا ڈال دیتے اس کے اندر وہ سب کو چھپا دیتے تاکہ گندگی چھپ جائے یہ سب سے پہلے اندر کی صفائی اندر کی صفائی اپنے ہردے کو جب بھی آپ دعا میں آؤ پرات میں آؤ تو کہنے چاہے پرابو آج ایسا وچن ہو جو میرے اندر صفائی کرے مجھے باہر کی صفائی نہیں چاہیے پرابو وہ تو میں کر لوں گا اس کے لئے دھوبی ہیں اس کے لئے تو نرمہ پاوڈر والے لوگ بیٹھے ہوئے وہ کر لیں گے پرابو اندر کی تو تُو کرے گا پرابو مجھے اندر کی صفائی چاہیے اس لئے تین باتیں جو پہلے کرنی ہیں سب سے پہلے پرمیشور کے راج اور دھرم کی خوچ کرو سب سے پہلے اپنے بھائی سے جا کر محل ملاب کرو سب سے پہلے اندر کی صفائی آئیے اپنے آنکھوں گبند کریں دعا کریں Thank you Lord Jesus Lord we worship you اے زمین اور اسمان کے مالک پرمیشور پتا مجھے آج اس کلیسیہ میں آپ نے بھیجا پرابو جو کچھ آپ نے مجھے کہنے کے لئے اس کلیسیہ کے لئے سندیز دیا میں نے وہ سندیز کو یہاں باتا ہے پرابو سچ میں پہلا کام ہم کرنا ہے پرمیشور کے راج اور اس کے دھرم کی خوش کرنی ہے جتنا ہم آتمی باتوں کی خوش کریں یہ سنسار جو مفت کا ہے ہمیں یوں ہی مل جائے گا سب سے پہلے ہم اپنی لوگوں سے ریلیشن مینٹین کریں پرابو ریلیشن کو ٹھیک کریں سممن کو ٹھیک کریں پرابو کیونکہ بہت سارے لوگوں سے سممن بگڑے ہوئے پرابو اندر کی صفائی بہت ضروری پرابو یہ آخری بات ہم نے سیکھ آج تیرے کلام سے پرابو ہمارے اندر کی صفائی ہی ہمیں سور کے لئے تیار کرے گی پرابو اس لئے پرابو دوسرا اتحاد سولہ نو میں لکھا ہے پرمیشور کی آنکھ پرتوی کے چار اور گھومتی ہے جن کا من نش کا پٹ ہے اس کی صاحیتہ کے لئے وہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے پرابو ہمارے من کو سدھ کر بچوں کا آشیر واد کر یہاں پر بیٹھ ہوئے ہر ایک بہن بھائی بچے پر آپ کا نگرہ ہو آپ کی دیا ہو آپ شانتی ہو پرابو جیسے آنے کے لئے آپ ساہیتہ کی جاتے وقت بھی آپ ان کی ساہیتہ کرے پرابو جی مجھے بھی آپ کے وچن کی سیوہ کرنے کے لئے آپ نے ساہیتہ کی اس کے لئے دھنیوا کرتے ہیں پراتنا یہشو کے نام سیمان سب پریز اللہ اللہ آخری گی دیپک چاہولا کے ساتھ گئیں گے دیپک